بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ماہ محرم اور خصوصاً آشرہ محرم میں شیعہ حضرات تو غیر اسلامی کام کرتے ہی ہیں مگر بہت سے مسلمان بھی ان بداعات کو اپنا چکے ہیں تو آج کے لیکچر میں ون بائی ون ان بداعات کی اسلامی لیب ٹیسٹنگ کرتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اگر آپ بھی کسی ایسی بدت کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بھی رد کیا جا سکے چند وہ بدات جو میرے علم میں آ سکیں جیسے محرم کو غم اور سوک کا مہینہ سمجھنا کہ اس میں شادی اور خوشی کی کوئی بھی تقریب گناہ اور حرام سمجھی جاتی ہے اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی بحث میں پڑھ کر جلیل القدر صحابی معاویہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہما کو حدف تانو تشنی بنانا حالانکہ تمام کے تمام صحابہ اہلِ بیعتِ اطحار پہ قربان تھے سبحان اللہ مگر ہمارے یہاں اہلِ بیعتِ اطحار کی آر میں بغضِ صحابہ و تابعین نکالا جاتا ہے صحابہ تمام کے تمام اہلِ بیعت پہ قربان اور تم اہلِ بیعت کی آر میں صحابہ کو تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہو کتنا بڑا بغتان ہے سبحانکہ هذا بغتان عظیم اسی طرح دس محرم کو تازیہ نکالنا یا پھر خود تو تازیہ نہیں نکالتے جو نکال رہے ہوتے ہیں ان کو اہلِ بیعت کا غم گسار سمجھتے ہیں جو کہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے بدت اور خرافت کی انتہا ہے اسی طرح تازیہوں سے منتیں مانگنا دعائیں مانگنا اور پھر شرکت کرنا حلیم پکانا سبیلیں لگانا کالے یا ہرے رنگ کے کپڑے پہننا یہ تمام کی تمام بداعات اور خرافات ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح خاص طور پر دس محرم کو کھانے پکائے جاتے ہیں اور اسے رزق میں برکت سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے جھوٹھی روایات بھی گھڑی جا چکی ہیں جو عام طور پر وائزین سنا رہے ہوتے ہیں اور عوام کے جذبات اُبھار رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ فضیلت ہے دس محرم کی نظر و نیاز کی حالانکہ دین سے ان کا کوئی بھی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے یہ تمام کی تمام بداعات اور خرافات ہیں اسی طرح نوحہ خانی، سینہ کوبی، ماتم اور ان کے علاوہ بے شمار بداعات ناظرین ایک توجہ دلانا چاہتی ہوں آپ سب کی کہ ایک عام مسلمان جس کو علوم شریعت کا زیادہ علم نہیں ہے کم از کم اسے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں دین مکمل ہو جانے کے صدیوں بعد کی پیداوار ہیں یعنی علوم شریعت کا علم نہیں بھی ہے یہ تو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خورفہ راشدین کے دور میں اور پھر اسلاف یہ سب نہیں کرتے تھے اور اس تمام کا رد شریعت میں موجود ہے تو پھر ہر وہ عمل جسے ثواب سمجھ کر کرتے ہوں اور وہ دین سے ثابت تو کیا الٹا دین کے مخالف ہو تو وہ کفر اور بیدت کے سوا کچھ نہیں ہے آئیے سنیے اور جانیے کہ یہ تمام کام جو ماہ محرم میں کیے جاتے ہیں شریعت میں کس قدر سختی سے منع ہیں بلا شبہ حسین رضی اللہ عنہ نوچوانان جنت کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے لخت جگر ہیں ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ ہے مگر محرم کو غم اور سوک کا مہینہ سمجھنا اور اس میں شادی نہ کرنا یہ ان سے ہمدردی یا تعلیمات حسینی نہیں ہیں اصل حسینی بننے کے لیے نانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور خرافات سے بچنا ہوگا محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اسلاف میں سے کئی عظیم لوگوں کا نکاح محرم میں ہوا اسی لیے محرم میں عملن نکاح کر کے اس غلط سوچ کو بدلنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 313 کنا ننہا ان نحد علی مجد فوق ثلاث الا علی زوج اربعت اشہری و عشر کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک جائز نہیں سوائے خامد کے کہ بیوی چار ماہ دس دن عدد گزارے جب کسی موت پر تین دن سے زیادہ سوک جائز نہیں ہے تو شہید کا غم اور سوک وہ بھی اتنا لمبار سا کیسے منایا جا سکتا ہے پھر اشرہ محرم شروع ہوتے ہی بغض صحابہ و تابعین کھل کر نکالا جاتا ہے حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی بحث میں پڑھ کر جلیل القدر صحابہ معاویہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہما کو غدوے تانو تشنی اس طرح بناتے ہیں کہ آج سن لیں اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام کے تمام صحابہ اہلِ بیعت پہ قربان تھے قربان صحیح بخاری حدیث نمبر 3712 عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت سے اس نے سلوک کرنا مجھے اپنے اہلِ بیعت کے حسنِ سلوک سے زیادہ محبوب ہے اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت ایمان کی نشانی اور نفرت ایمان کے منافی ہے اصل میں جو لوگ صرف زبانی کلامی اہلِ بیعت اہلِ بیعت کر رہے ہوتے ہیں وہ اہلِ بیعت اتحار کی آر میں بغضِ صحابہ و تابعین نکالتے ہیں جو کہ در حقیقت اہلِ بیعت کی تعلیمات کی بھی مخالفت ہے محرم کی بدعات و خرافات میں دس محرم کو تازیہ نکالنا تو ہے ہی مگر بہت سے لوگ خود نہیں نکالتے لیکن نکالنے والوں کو اہلِ بیعت کا غم گسار اور حقیقی پیروکار سمجھتے ہیں ناظرین یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ تازیہ تو تعلیماتِ حسینی کے مخالف ہیں پھر نکالنے والے غم گسار ہوئے یا مخالف صحیح بخاری حدیث نمبر ون سیون ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہرے پر تھپڑ مارے اور گریبان پھاڑے اور کفر کے چاہلانہ طریقے پر آہو بکا اور واویلہ کرے تو یہ حدیث کن پر صادقہ رہی ہے اور پھر جو لوگ تازیہ نکالتے ہیں وہ تو اور بھی ساتھ شرک و پیتت کے ارتکاب کرتے ہیں جیسے منتیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں شرک اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں نیک آمال ہمارے ویسے ہی بہت تھوڑے ہیں مزید ایسے کاموں سے دور رہیں جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ جہنم کا ذریعہ ہوں کیونکہ مسند احمد سنن ابو دعوت ابن ماجہ جامعہ درمزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِجَّاکُم وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَاتٍ ظَلَالَةٍ وَفِی رِوَایَةٍ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي النَّارٍ دین میں نئی چیزوں سے بچنا کیونکہ دین میں ہر نیا کام بیدت ہے اور بیدت گمراہی اور گمراہی کا ٹکانہ جہنم ہے تو یہ محرم اور بقیہ ساری زندگی صرف اسوہِ حسنہ انشاءاللہ السلام علیکم